بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جبہا مہربان نہائی فہم آہی و مرکاتو الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ و نستعینہ و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضلل و من یضلل فلاحا دیلا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ و اشہد ان محمدًا عبده و رسول اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی عبراہیم و علی آل عبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد اللہم بارک علی محمد و علی محمد و علی محمد و علی محمد انکا حمید مجید اما بعد فان خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الہدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعا وكل بدعة ظلالا وكل ظلالة في النار رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو العقدة من لسانی يفقه قولی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم وصیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبطم سلام عليكم طبطم فدخلوها خالدین مولا میرا قلم ہوئے تیری حمدو سنا ہوئے مولا میرا قلم ہوئے تیری حمدو سنا ہوئے تیری حمدو سنا اندر تیری حمدو سنا اندر میری زندگی فنا ہوئے مولا میرا قلم ہوئے تیری حمدو سنا ہوئے مولا میرا قلم ہوئے تیری حمدو سنا ہوئے تیرے کم سب انوکھے تے نرالے شان والے ہن تیرے کم سب انوکھے تے نرالے شان والے ہن کہ یونس مچھلی پے ٹندر کوئی عقدے حوالے ہیں پھلے دشمن دے گھر موسا پھلے دشمن دے گھر موسا نہ جسنوں کوئی پتا ہوئے مولا میرا قلم ہوئے تیری حمدو سنا ہوئے میری زندگی فنا ہوئے مولا میرا قلم ہوئے تیری حمدو سنا ہوئے تیرا کھاما تیرا پیواں تیرا پاما خدا بندہ تیرا کھاما تیرا پیواں تیرا پاما خدا بندہ پکارا تین ہر دم تیرے تیرا کھاما تیرا پیواں تیرا پاما خدا بندہ پکارا تین ہر دم تیرے گنگاں خدا بندہ تیری تسبیح تیرا نعرہ تیری تسبیح تیرا نعرہ مولا میرا قلم ہوئے تیری حمدو سنا ہوئے تیری حمدو سنا ہے اندر تیری حمدو سنا ہے اندر میری زندگی فنا ہوئے مولا میرا قلم ہوئے تیری حمدو سنا ہوئے ہر قسم دی حمدو سنا اللہ سبحانہ وتعالی دی ذات واسطے جس اللہ احکام الحاکمین فعال اللہ ما یرید علا کل شئین قدید عذاب نے سنو اپنے مقدس آلہ اور عرفہ کر آمدی توفیق آتا فرمائے اللہ تعالی چند مہاد مل بیٹنا اپنی رحمتنا القبول و منظور فرمائے مختصر حمدو سنا دے بعد امام الاولین والآخرین امام المجاہدین رحمتا للعالمین مقتدع و بیسوار حبر و رہنما مرشد آزم مخصر آزم مجاہد آزم قائد آزم جناب محمد الرسول اللہ سل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتیں گرامی دے محترم سامین آسمان اپنی بارش بر سارے ہیں اور میں اللہ دے فضل و کرم دے نال قرآن و سنتی بارش پا دے آنگا توجہ میرے والا رکھی آجے اللہ مل بیٹنا اپنی رحمتنا القبول و منظور فرمائے میں شروع اندر اعباد ارز کراں کہ جو آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں تو صحابات سامنے اپنا سبق کہلو اپنا عنوان کہلو جو پیش کرنا چاہنا او دا نام ہے کہ ایسے اعمال کہ جو انسان نو اللہ دی جنت اندر لے جانے سب تو بہترین انسان ہو انسانے کہ زندگی دا سفر دنیاں پر تیہ کرتے جو ہی دنیاں دا سفر ختم ہویا او دا پہلا قدم آخرت سفر تیہ روا دوا ہوئے اور اللہ انو جنت عدا فرما دے اصل کامیابی ہے کامیابی ہے اور بات انسان ہوئے بات نصیب انسان ہوئے کہ دنیاں دے اندر بھی تنگی دنیاں دے اندر بھی اللہ دی رحمت تو دور رہ کے زندگی بسر کرنے والا اللہ لی نام فرمانی اندر بغاوت اندر زندگی گزارنے والا جو ہی دنیاں تو آٹھ میٹ کے آخرت سفر تیرے بان دوا ہویا ہے پہلا قدم آخرت رکھیا ایدہ جہنم مقدر بن گئی تسیل سنیا ہوئے گا اکثر لوگ اندے نے یار مر جامان تے جنگ ہے اور دنیا تو جہاں تے چھوٹ جائے کوئی ایدرو مسئیبت کوئی ایدرو آزمی ہے کوئی ایدرو پریشان نہیں دیکھے کہن والا کہن دے مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جاؤ گے اگر آخرت بھی تیری تنگیدہ سبب بن گئی قبر بھی تیرے تے تنگ ہو گئی اور قبر والا وحشتناک کھڑا تیرے واسطے چیہو پکاردہ ایک اور ذریعہ بن گیا پھر کتے جائیں گا تو ایسی زندگی گزار کے جا کہ دنیا اندر بھی اللہ تیرے تے رحمت ناظر فرماد ہے تو دنیا تو جائیں آسمان تو رحمت فرشتے جنتی تیرے واسطے پروٹوکول لے کے تیرے واسطے ناظر ہو جائیں اللہ ہوتبر کبیرہ تو آئیے اونا آمان سنیے اور اپنے ذہن نشین فرما لو اور پھر اللہ کلو دعا کرو کہ اے اللہ تیرے پیغمبر نے جو سانو جنت جان واسطے آمان کا چھٹے نے اللہ سانو انا تعمل دی تو فیق آتا فرما دے تاکہ ایسی عمل کریے زندگی تے گزری جائے گی نیک دی بھی گزر جائے گی باددی بھی گزر جائے گی آخر کار دنیا تو چلے جانے ہیں لیکن اے دعا کرو اللہ آخرت دا سفر بڑا طویل سفر ہے او دی انتہا کیے او دی ہاتھ کیے اللہ تیرے علم اندر ہے لیکن اتنا طویل سفر اتنا لمبا سفر ساڑھے واسے راحت دا سکون دا رحمت دا جنل دا اپنی محبت دا سبا بنا دے کہ اللہ کلو دعا کریا کرو اللہ اکبر کبیرہ اللہ پاک نے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُولَاکِ خَالِدِينَ فِيهَامِ لَا يَبُغُونَ عَنْهَا حِبَالَامِ اللہ پاک فرما دینے دنیا والے اوہ میں بڑی عالی شان جنت تیار کی دیئے بڑی عظیم و شان میں اللہ پاک نے جنت تیار کر چھڑ دیئے اللہ سونے آم جنت کی نا لوگ آماز دے آخر دنیا دے اندر ہر شوپ نل تعلق رکھنے والا فردے دنیا دے اندر ترہ ترہ دے لوگ نے دنیا کائنات دے اندر رنگا رنگ دا انسان میں لیکن اللہ سونے آم اتنی پیاری جنت کننا لوگاں واسطے فرمایا آمنو عاملو صالحاتی اوہ لوگ جڑے صحیح ایمان لے کے آئے ایمان والے صحیح مومن بننے والے اللہ سونے آم کیا ایمان ہی جنت داخل دا سباب پہ فرمایا نہیں نہیں اللہ سونے اور کی شرطے فرمایا اوہ عاملو صالحاتی ایمان لے آم دے بال پھر نیکی والے کم کر دے رہے نیک سہلے عمال کر دے رہے میں نو رازی کرنوالے عمال کر دے رہے اللہ پاک نے دو شرطان لگا دی تھی میرے تیرے واسطے جنت جان لئی پہلی شرط صحیح ایمان دار بن جا دوسری شرط پھر نیک سالے عمال کر چنگ کم کریا کر اچھے کم کریا کر صالحین والے کم کریا کر ایک مثال عرض کرا ایمان میں ایمان ایمان اے دی مثال کے درخت نالے ایک درخت لگانوالا درخت لگا دے پھر درخت پانی نہ لگایا جائے درخت اپنی جوانی کھو بیندائے اے درخت پھل تو محروم ہو جائے گا اے درخت خوشک ہو جائے گا اے دی اوقات کوئی نہیں اے دی قیمت کوئی نہیں پھل کوئی نہیں لگا دا اگر درخت نو پانی نہ لیا جائے درخت پھر قیمت بن جائے گا اے دی اوقات کوئی نہیں اے دی ویلی کوئی نہیں بے نہیں اگر تو ایمان دا نعرہ لگائیں گا اگر ایمان دے مطابق پھر نیک سالے عمال دا پانی ایمان نو نہیں لائیں گا تو اللہ دی جنت اندر نہیں جائیں گا ایمان نو پانی لا نیک عمال دے نال نہ کہ گناہ ماں دے نال فرمایا ایمان والے سہلے عمال کرنے والے سونیا اے تی تیری جنت مہمان بن جانگے اے نواز سے جنت اندر تیار کی گیتائے فرمایا کانت لہم جنت تُل فردو سی نوزلا نیک عمال کرنے والے ایمان دار بندے جدو میری جنت مہمان بن جانگے اے میرے مہمان ہونگے میں اللہ اے نادا میز بان بن جانگا جویں ہون اسی آئے ہیں نا جمع پڑان تے مامور فیق صاحب نے ساڑھی دعوت کیتی ہیں اسی بن گے مہمان اے بن گے ساڑھے میز بان اس رئی سمجھ لو کہ جی دو جنتی جنت اندر چلے جانگے اے جنتی مہمان ہونگے اللہ عرش والا میں زبان بن جائے گا اللہ پاک نے فرمایا ان المتقین فی جنتیوں وعیون بے شک جڑے مت کی لوگ ہونگے ایمان والے لوگ ہونگے جدو اللہ دی جنت اندر چلے جانگے فی جنتیوں وعیون ان آواز سے اللہ پاک نے چشم تیار کر جھڑے نے کی تے اللہ پاک نے جنتا یوں تذکرہ فرمایا اللہ پاک فرما دے نے لا یمسوہم فیہا نصبوں وماہم ملہا بھی مخرجین جدو جنتی جنت اندر چلے جانگے اے نانو تھکاوٹ کوئی نہیں ہوئے گی اے تھکنگے کوئی نہیں اکنگے بھی کوئی نہیں اللہ پاک فرما دے نے وماہم ملہا بھی مخرجین پھر جنت بچے نانو کوئی کڑ بھی نہیں سکے گا اللہ پاک نے کھور مقامتیں فرمایا فرمایا لا یبغونا عنہ حیوالا جدو میرے مہمان جنتی میری جنت اندر آ جانگے پھر ایک لمحے واسطے جنت جو جانا اے نواز تے مناسب نہیں ہوئے گا جنت جو جانوا سے نادہ دل نہیں لگدہ ہوئے گا او میرے پیارے بھائیو انسان ذرا تصور دی دنیا اندر آ آج میرے تیرے دوستہ حباب جتو تک حلقہ حباب ہے لوگ مری جاندے نے ایک دفعہ چلے گئے دو دفعہ چلے گئے بار بار جانگے تے تھک جانگے یار سفر بڑا لمبائے ایک واری ہو آئے ہاں ہون دوبارہ جان دی ضرورت کوئی نہیں او دنیا دی کتے ماروح جگہ تے جانوا سے لوگ اے تھکاوردہ اظہار کردنے لیکن او پیاری جنت مفسرین نے لکھے آئے کہ جی دو جنتی جنت اندر چلے جانگے آئے دن جنت مناظر اللہ نئے نئے بہاندہ رہے گا آئے دن جنت مناظر تبدیل اللہ کردہ رہے گا آئے دن اللہ پاک جنتیاں واسطے جنتی پھلدہ ذائقہ بھی تبدیل کردہ رہے گا اللہ اکبر آج میرے تیرے کر گوشد پکے ایک دن اسی گوشد کھائے چار دن کھائے ایک ہفتہ کھائے آخر کار اسی تھک جانے آہ او کی یار ہر روز ہی گوشد چلو آج سبزی پکا لئے ہر روز گوشد کھا کھاک انسان تھک جائے گا لیکن جی دو جنتی باری آئی جی دو جنتی جنت اندر چلا گیا امام راضی اللہ تیری قبر منور فرمائے امام راضی رحمہ اللہ فرمان دینے کہ جنتی جی دو جنت اندر چلا جائے گا پھر جنتی جنت اندر پوکھ دی وجہ تو پھال نہیں کھائے گا بلکہ لذتی وجہ تو دوبارہ پھل کھائے گا انہوں لذت بڑی آئے گی انہوں بڑا سرور آئے گا بڑا اچھا ذاکہ محسوس ہوئے گا تو لذتی بناتے جنتی دوبارہ پھل کھائے گا نا کہ پوکھ دی وجہ تو اگر پوکھلا گی تے پھر تے جنتی محتاج ہو گیا نا اللہ پاک فرمان دینے جنتی جنت اندر تنم محتاجی کوئی نہیں تھکاور کوئی نہیں جنہ چاہے کھالو ایک ڈکار آئے گا اوڈکا دی خوشبو اللہ فرمان دینے کسطوری نالو بھی زیادہ پیاری ہوئے گی ایک ڈکار آیا سارا کچھ کھاتا پیتا حضم دوبارہ پھر لذتی مجھا تو اور پھل کھال ہے اللہ اکبر کبیرہ اور ایک مقام تے اللہ پاک نے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلَا خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْهُونَ عَنْهَا حِضَلَا کیتے اللہ پاک فرما دینے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَا اللہ تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّتِ اللَّتِ كُنْتُمْ تُعَدُونَ اللہ پاک فرما دینے جدو میرے ایمان والے بندے میری جنت اندر آ جانگے فرمایا وَلَا كُمْ فِيهَا مَانْ تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَا كُمْ فِيهَا مَانْ تَتَّعُونَ نُزُلًا مِنْ وَفُورِ الرَّحِيمِ اللہ پاک فرما دینے جدو تُسھی جنت اندر آ جاؤگے پھر دونوں سوال کرندی ضرورت کوئی نہیں پیش آئے گی اللہ سونے آن پھر اگر ساڑا کسے چیتے دل کردہ ہوئے گا کنوں آوازاں مارانگے رب العالمین فرما دینے جنتیو تُسھی ایمان لے کے آئے سالے آمال کردے رہے وَلَا كُمْ فِيهَا مَانْ تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ جدو تُسھی جنت اندر آوگے تُسھی دیل بیچ خواہش کروگے میں اللہ تانو خواہش دے مطابقاتا فرما دے آنگا جدو تُسھی دیل اندر تمنہ کروگے میں اوہو چیت مو جنت اندر آتا فرما دے آنگا کتنی پیاری جنل پھر کیوں جنل تو دوراں آب حبل پر یا پیغام بھی سن لے کی تی رب پیار یا لی جنت تیار آجا آجا اللہ نالکار لے تُو پیار کی تی رب پیار یا لی جنت تیار آجا آجا اللہ نالکار لے تُو پیار اچھے 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 سونے سونے کوٹھییاں محالنے خدمت ویچ تیرے لی غلام پال پالنے تے خان نو تیرے لئی مٹھے مٹھے پھالنے کی تے شیب کے لاتے کی تے وے انار آجا آجا اللہ نالکار لے تُو پیار کی تی رب پیار یا لی جنت تیار آجا آجا اللہ نالکار لے تُو پیار شراب تیرے پین لئی تے شہد تیرے خان لئی شراب تیرے پین لئی تے شہد تیرے خان لئی ریش می لباس تیرے گلوے چپان لئی اٹھن والے اونٹھ کوڑ تیریاں سواریاں لیکے تے نو مارنگے او جنت اڑاریاں تے پھول جاسے تنیا دیاں کاراں جو پیاریاں ہوئے گا تُو بے ہوش جنتی بہار آجا آجا اللہ نالکار لے تُو پیار کتنی پیاری اللہ پاک نے جنت تیار کی دیے آئیے پھر عمال سن لے کمیں سامو جنت ملے گی کمیں ساڑھے واس اللہ جنت دا خلاصان فرمائے گا پہلا عمل سن لے پہلی ٹگری سن لے ساڑھا بندہ کتے نوکری لگنا ہوئے نا تیو افسر صاحب جی کہتے نے کہ فلان دین آنے فلان فلان ڈاکومنٹس لے کے آئے گا تے پھر تیری پرتی ہو جائے گی اے پھر آئی ڈی کارڈ لبے گا اپنی ایف اے بی اے ایم اے دی سند لبے گا ڈاکومی دی ڈگری لبے گا اے سارے ڈاکومنٹس اپنے کاغذات لے کے دفتر پہنچ جائے اوہ چیک کرنے والا چیک کرے اگر ایک بھی ڈگری کاٹ ہوئی تو انہوں ملازمت ملے گی وہ کہہ گا جا کاغذات مکمل کر کیا پھر تیری تقرری ہوئے گی دنیا دی ملازمت واسدے ایک 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 ڈگری تلاش کر کے اتنا احتمام کر کے اوست دفتر پہنچنے تے جیڑی اللہ نے جنت تیار کیتی ہے وہ دی ڈگری واسدہ فکر ہی کوئی نہیں آہ ڈگری یا سنے سندہ کٹھیاں کر لے آجی دے جمعہ اندر آجی دے جمعہ اندر جنت ڈاکومنٹس کاغذات ڈگری یا دے سندہ لے جا اے نانو اپنے پلے بن کے قیامت والے دن آئی اے ڈگری یا اگر تیرے کول ہوں یا میزان چیک کرے گا ترازو چیک کرے گا اگر اے ڈگری یا صحیح تیرے کول ہوں گیا اللہ دی جنتہ مہمان بن جائے گا پہلی ڈگری سن لے پہلی سند سن لے رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مماتا وہو یعلم انہو لا الہ اللہ دخل الجنہ پہلی ڈگری توحید دی پہلی سند توحید دی رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا میرا امتی اس حالت اندر دنیا تو چلا جائے گا کہ عوضہ کی دا اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کو شاہ کوئی نہیں اللہ تو علاوہ کوئی حاج تروہ کوئی نہیں توحید دی حالت اندر دنیا تو چلا جائے گا اللہ دی جنتہ مہمان بن جائے گا میرے پاک نبی تھی نبوت والی زندگی تئیس سالہ زندگی مسلمانہ تئیس سالہ زندگی دس سال میرے نبی نے مقام و کرمہ اندر گزارے تیرہ سال میرے نبی نے مقام و کرمہ اندر دس سال مدینہ منورہ اندر سارا اسلام اللہ پاک نے میرے پیارے نبی تھی مدینہ منورہ اندر نازل فرمایا روزے فرض ہوئے مدینہ دے اندر حاج فرض ہویا مدینہ دے اندر جہاد فرض ہویا مدینہ دے اندر اور معاشرہ دے مسائل سیاست دے مسائل اور تجارت دے مسائل اور ہندان دے مسائل طلاب دے مسائل نکاہ دے مسائل خوشی غمی دے مسائل جہود و نصارہ دنار رین سیندے الگرد سارا اسلام اللہ پاک نے مدینہ اندر نازل فرمایا تیران سال میرا نبی مکہ اندر رہ کے ایک ہی بات سمجھانداریا مسلمانوں ایک باتہ پیغام دیداریا وہ پیغام کیے میرا نبی دوہایا دیداریا قولو لا الہ الا اللہ تفلحو مکہ والے ہو ایک اللہ نو پہچان جاؤ مکہ والے ہو ایک اللہ دی توحید والے بن جاؤ مکہ والے ہو اللہ دی ربویت والے بن جاؤ مکہ والے ہو اللہ دی توحید نعرے لگانے والے بن جاؤ اور مکہ والے آن دا عقیدہ سی زمینہ بنائیا اللہ پاک نے آسمان بنائے اللہ پاک نے لیکن شرک کی سی مکہ والے آن دے سی اے نبی صرف اللہ ہی دی ضرب نہ لگا صرف اللہ ہی دا نعرہ نہ مال کیونکہ اللہ کلہ کوئی نہیں اللہ پاک نے نیکانوں ولیانوں بزرگانوں نبیانوں پیغمبرانوں اپنے اختیار دے چھڑے نے اللہ کلہ نہ اس بلا کوش بھی نہیں کر سکتا اے مکہ والے آن دی خراپی سی اوہ بزرگانوں نیکان بندے آنوں کبران ترکاہاں والے آنوں اللہ دے برابر کر دن دے میرا نبی کو اللہ دی ضرب مار دا میرا نبی فرمان دا مکہ والے ہو اللہ پاک نے کسے نوں کوئی اختیار نہیں دیتا چاہے زندہ ہوئے مردہ ہوئے نبی ہوئے ولی ہوئے پیر ہوئے پیغمبر ہوئے میرے پاک نبی نے فرمایا صرف ایک اللہ ہی مشکل کو شاہے ایک اللہ ہی حاج تروائے بس میرے نبی نے ساری تیرہ سالہ زندگی دے اندر مکہ والے انہوں نے ہوئی سمجھایا لا الہ الا اللہ تیرہ سالہ دے اندر مکہ والے انہوں نے لا الہ الا اللہ دے سمجھ نہیں آئی تے چودہ سو سالوں گا نبی پاک انہوں نے نعرہ مارے آج دے کلمہ پڑھنے والے مسلمان انہوں نے سمجھ نہیں آرہی کوئی کہند ہے ملتان چلے جاؤ تو سید مل جائے گی کوئی کہند ہے لاہور علی اجوہریتے چلے جاؤ تو رزق مل جائے گا کوئی کہند ہے پاک پتن چلے جاؤ اولاد مل جائے گی اللہ پاک فرما دینے ہو دنیا والے ہو میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والوں ریزقوں تھو ملے صحتوں تھو ملے اولادوں تھو ملے میرے کیڈیوٹی ہے میں تھک گیا میں لوں کیسے کھاتے رکھیا تسی اگر تسی زندگی دیاں ساریہ ضروریان اینا بزرگاں کبران درگاہتے تک سیمکار لیاں میری ڈیوٹی کیے پھر علامہ اقبال نے توحیدی فرمایا کیوں منتے مانگتا پھرتا ہے گہروں کے درس اے اقبال وہ کون سا کام ہے جو تیرے پروردگار سے نہیں ہوتا اللہ پاک فرما دے میں تھاک جانا کوئی کسے کل اختیار کوئی نہیں جو میرے اختیار لے اور میرے اللہ اندر ثابت کر میری مقروف اندر میرا شریف نہ بنا رحمتِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ماز جی اللہ دے نبی جی اتا دریما حق اللہ علی العباد کیا جان دیو کہ اللہ دا بندیاں تے کی حق جنابِ ماز فرما لگے اللہ دے نبی جی میں ہوں بتا کوئی نہیں آپ نے فرمایا پیارے ماز کیا تُسی جان دیو کہ بندیاں دا اللہ تے حق کیے جنابِ ماز فرما دے نے اللہ دے نبی جی میں نو علم کوئی نہیں رحمتِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیارے ماز حق اللہ علی العباد اَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُو بِهِ شَيَّا اللہ پاک دا بندیاں تے پہلا حق کیا کہ بندے صرف اللہ ہی دی عبادت کرن اللہ دے نال شرک نہ کرن کیونکہ شراکت اے شرک اللہ پاک نو گوارا کوئی نہیں مسلمانہ نو کیوں نکل میں دی سمجھا رہی افسوس نل کہنا بیندے محلہ مسلمانہ دا اے اے سو ساٹھی مسلمانہ دی اے شہر مسلمانہ دا لیکن مسلمانہ نے کی ارتیرہ بنایا ہر علاقے دا لیدہ مشکل کو شا ہر شہر دا لیدہ ہی داتا دے حاج تروار اللہ پاک فرماندے نے اگر تو شرک کردہ کردہ دنیا تو چلا جائیں گا لَا يَدُ خُلُونَ الْجَنَّتَ حَتَّا يَلِ جَلْ جَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاد جوے اونٹ سوئی دے نکے جو نہیں جا سکتا مشرق میری جنت اندر نہیں جا سکتا بیٹا پیدا ہو گیا پیدا ہوں دیا ہی گلے اندر طویز لٹکا دنیا مسلمان اور بعض بی اہل ادیس بھی اپنے بیٹے اندر گلے اندر طویز لٹکا دنیا بڑی آنو میں دیکھے آل دیس ہوں میں آسی آل دیس ہوں میں آن بیٹا پیدا ہویا گاج طویز لٹکا دیتا خوشی ہے جنہا آپ طویز کیوں لٹکایا اوہ جی ترہ ترہ دیا اور تاں کاران دیا نے دہارے خوشی چون دی خان دا آن چلالا رہے مہنگا مانگا بندر دیتا ہے تے طویز بابے کو لیا گا پایا تاکہ نظر نہ لگ جائے پیٹ اندر نو ماں بچاریا نو ماں مسلمانوں پیٹ اندر نو ماں اللہ دی حفاظت رہے جو ہی بیٹا ماں دے رحم چو بار آیا ہن باپے دا طویز حفاظت کرے گا کیوں نہیں سمجھا رہی سن شیطان نے ویسے ساڑی سوچتے عقلتے پردہ پاچھڑے نو میں نے اللہ دی حفاظت رہیے ہن جدو بیٹا دنیا چاہ ہن باپے دا طویز حفاظت کرے گا اپنا عقیدہ چکر اللہ دیا احترام کر تحید نسم ایک اللہ ہی مشکل کو شائے ایک اللہ ہی حاجت روائے اللہ اکبر کبیرہ پھر کہنا پہ گا مشکلوں میں صدا تُوہے مشکل کو شاہ المدد المدد یا خدا یا خدا مشکلوں میں صدا تُوہے مشکل کو شاہ المدد المدد یا خدا یا خدا امبا یا اولیاء کیوں تو سر تاج ہیں سب مگر سامنے تیرے محتاج ہیں میں ہوں منگتا تیرا اے ہیں منگتے تیرے میں ہوں منگتا تیرا تُوہے تاتا میرا المدد المدد یا خدا یا خدا مشکلوں میں صدا تُوہے مشکل کو شاہ المدد المدد یا خدا یا خدا ہم ہمیشہ عبادت تیری ہی کرے ہم ہمیشہ عبادت تیری ہی کرے تیری خاطر جیئے تیری خاطر مرے تیری خاطر جیئے تیری خاطر مرے تجھ سے ارشاد بھی کر رہا ہے دعا المدد المدد یا خدا یا خدا مشکلوں میں صدا تُوہے مشکل کو شاہ المدد المدد یا خدا یا خدا پہلی تگری جنت واسدے عقیتہ توحید دی ہونی چاہی دیئے اگر توحید ہوئے گی اللہ جنت آتا فرما دائے گا آئے دوسری تگری سن لو دوسرا عمل میرے پاک نبی نے فرمایا رحمتِ دعا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دیا دالت اندر ایک بندے مقیش کر دیتا جائے گا اللہ پاک فرما انگے او آدم دے بیٹے دوسر میرے سامنے حاضر ہو نواز دے یعنی قیامت تیاری واسدے کی عمل لے کے آئے ہیں کی تیاری کر کے آئے ہیں اے بندہ کوئے گا اللہ سونے آہ عورتِ میرے قلنے ایک عامال زیادہ ہے کوئی نہیں لیکن دنیا اندر دوسری میں نو مال دے چھڑیا دوسری میں نو پیک پینس دے چھڑیا دوسری میں نو تجارتے شعبے اندر پرکتان دے چھڑیا اللہ سونے آہ میں مال دار ساں کوئی میرے قلن میرا مسلمان بھائی آندا قرض لے نواز دے میں اپنے مسلمان بھائی نو قرض دے دیندہ دینم تا متعین ہو جاندہ با دا ایک مہینے دا ہو جاندہ جدہ ہندے قرض واپس کرن دی تاریخ آ جاندی اللہ سونے آہ میں نو پتا چلدہ کہ میرا مسلمان بھائی زیادہ غریب ہے میرا قرض واپر تنی کر پائے گا اللہ سونے آہ میں اپنے مسلمان بھائی نو محلت دے دیندہ پھر او ٹائم آ جاندہ میں پھر مول دے دیندہ اللہ سونے آہ میرے قلتے مال ہے ہی ہی سی میرے قلتے اللہ توڑیاں برکتا ہی برکتا ہی سی آخر کار جدو میں ویندہ سن زیادہ اے دے حالات تنگ نے ایک عرض میرا نہیں دے پائے گا اللہ سونے آہ میں توڑی رزا دی خاطر او دیوہ سے آسانیاں کر دیندہ میں نو معاف فرما دیندہ میرے پاک نبی نے فرمایا جدو بندہ اللہ دے سامنے ایک کلمات کہے گا اللہ سونے آہ میں او دیوہ سے آسانیاں فرما دیندہ اللہ دی رحمت جو شندر آئی اللہ پاک فرما دینے او آدم دے بیٹے تو بندہ ہو کے بندیاں تیرے ہم کر سکنائے میں تیرے پھر رب العالمینہ میں تیرے تیرے ہم کر دیتا ہے تو میری جنت اندر چلا جا لوگ آواز سے آسانی کرنے والا جنت اندر چلا جائے گا کرز دے دیا کر اللہ تیری زاواز دے رحمت اے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کیسے انہوں کرز دے دے گویا اللہ پاک دے ہاں انہیں اتنا صدقہ کر دیتا ہے اللہ انہوں صدقے دا ثواب آتا فرمانگے اگر انہوں محلت دے دے میرے پاک نبی نے فرمایا اللہ پاک انہوں ڈبر صدقے دا ثواب آتا فرمانگے لوگ آواز سے آسانیاں کریا کر تنگیاں نہ کریا کر لوگ آواز دے آسانیاں کرنے والا بن جا اللہ تیرے واسعہ سانی کر دے گا اللہ تیرے جنت آتا فرما دے گا لیکن ان حالات اس طرح دے نے ہونٹے ٹردہ بندہ کس ان کرز دے دا ہی کوئی کیونکہ ساڑھے رویہ اس طرح دے نے تنہ دنہ دا کارا کر کے تن تن سال گزر جاندے نے جو بیچارہ آئیں جائیں دروازے تھے یار میرا کرز یہ واپس کر دے تین سال گزر گیا نے یہ نہ بھی لمبا کس انتظام نہیں کروائی دا کرز واپس کر دے اکھو اکھاں کٹنے ہیں مر چلیں ہیں دیکھیں مر آنگا تیرا کی تیرے کوئی چاند آنے لیای لیای نہیں تے میرا ہوا ہی ملی رکھنے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِحْرَاجِو وَاجِدہا پکا بانگا کرز اگر انہیں دیتے ہیں پھر واپس کریا کر آئے کرز لین والے مکروز تے داستان سناما سہی بخاری تیروایے تے رحمتہ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ سفر کرتا پہ آئے سفر دے دوران او دازہ تے را مک گیا او دے کل گرایا مک گیا ان سوچو بیچار کر دے تھے تے میرا دوست بھی کوئی نہیں میرا رشتے دار بھی کوئی نہیں ان میں کرز کی دے کل علماء ایک بندے کل چلا جاندے جا کے یاں دے مسلمان بھائی میں نوہ اتنے درہمو دینار کرز دے دے میں تیرا کرز واپس کر دے آنگا او کرز دین والا کہن دے او مسافران میں تینا پہچاندہ کوئی نہیں تیرا میرا رشتہ کوئی نہیں تیرا میرا خاندان ایک کوئی نہیں تیرا میرا گلی محلہ ایک کوئی نہیں میرے کل او کرز منگنا پہ آئے کوئی گواہ پیش کر اے مگروز بندہ مسافر بندہ پریشان بندان دے او میرے مسلمان بھائی او میرے پیارے بھائی جانا میرا دنیا دے اندر تے کوئی گواہ کوئی نہیں توجہ میرے وال میرا دنیا تھی اندر تھی کوئی گواہ نہیں اگر تھی گواہی تھی مطالبہ کر دیتا ہے پھر میری زبان تھی یقین کر لئی میرا گواہ عرشت رحمان بیٹھا ہے میرا تیرا گواہ اللہ میں اللہ دیتے نو گواہی دے رہی ہیں مطمئن ہو گیا ان درہم و دنار صدقہ آو قرض دے دیتا جیڑا ٹائم مختص ہویا سی کہ اے فلان تاریخ نو فلان دیتا تو میرا قرض واپس کرنے ہونے بندہ واپس اپنے کارگیاؤں نے اوہ تاریخ تعدین آ گیا اے درہم و دنار دیتی تھیلی لے کے ساحل سمندر یا دریادے کنارے کھڑا ہو جاندے لیکن کستی نہ آئی اوہ دروئے انتظار کر رہے ہیں کہ اوہ نے اللہ دی گواہی پیش کی تھی اے دروئے دین واسطے تیارے اوہ لین واسطے تیارے کستی آئی کوئی نہیں تے کہندہ اللہ کوئی اسبب پیدا کر دے میں تیرے نام دی گواہی پیش کی تھی میرے پاک نبی نے فرمایا ایک لکڑی نظر آئی لکڑی پکڑ کے انہوں کو رید کے ویچ درہم و دنار پاکی انہوں تو سیل بند کر دن دے تے کہندہ اللہ سونے تیرے نام دی گواہی دیتی تھی انہوں اپنی رحمت نال اپنے فضل نال میرا قرض میرے باہی تک پہنچا جائیں اے تیرے شبر دے میں ہن بریو زمہ ہو گیاں میرے پاک نبی نے فرمایا اوہ درو انتظار کرتا پہ آئے انتظار کر دیاں کر دیاں دیکھا کہ کشتی کوئی نہیں آئی مسافر کوئی نہ آئے جان لگیاں تے دیکھ دائے کشتی تے آئی کوئی نہیں اوہ پائی کرز تے لے کے آیا کوئی نہیں لیکن لکڑی نظر آگئی کہندہ لکڑی لے جاننا میرے کم آ جائے گی لکڑی پکڑ دے کار چلا جان دے کھول دیا تے اتنے در ہموں تے نار نکل آئے جننا انہیں اپنے سپائی نو کرز دی تا سی پھر اللہ پاک نے انہوں محل انہوں سے سبب پیدا کر دی تے پھر انہوں نے کرز لے کے انہیں سفر کی تا اوہ دی بستی چلا گیا جا کے تلاش کرتا کرتا ہن دے اوہ میرے بھائی جان معذرت میں نو معاف کر دینا میں تے اپنے وعدے دے مطابق اکشتی تا انتظار کی تا کشتی کوئی نہ آئی ہون اللہ پاک نے منو توفیق دی دی تی میں تیرا کرز واپس کر نواز سے آ گیا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوہ حس پہ آ نالیاں نیکھاں چوان سوہ دیاں چڑیاں لگ گیاں اوہ یار کنہ بات دادو پکائیں پریشان نہ ہوئیں جیسے اللہ دے نام دی گواہی دی تی سہی اس اللہ نے لکڑی دے ذریعے اسے دن تیرا کرز منو پہنچا دی تازی جدو دیندہ ارادہ پکا ہوئے نا کرز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ کرزے دے آدائیگی دے اس اسباب بھی پیدا کر دیں دے لیکن اسی لہکے کیا نیا ہوں لہکے وہ ہائیں سر کرز لہکے بھی ہائیں نہ میرے بھائی اللہ نے دمہ کرانو سمجھایا ہے کرز دینے والے لوں بھی کرز لینے والے لوں بھی تو پاک نبی نے فرمایا اس بندے نے اللہ دیا دالت اندر انہیں کی پیش کی تھی اللہ میں کرز مہا کر دیندہ سا لوگاں واسے آسانیاں کر دا سا اللہ پاک فرما دینے تو بندہ ہو کے بندہ تھی آسانی کرے میں خدا ہو کے تیرے تھی آسانیاں کیوں نہ کرا اللہ پاک نبی ایسے لوگاں واسے آسانی کرنے والی ڈگری تھی سنت انہوں دے کے انہوں جنت آتا فرما چھٹی لوگاں واسے آسانیاں پیدا کرنیاں نے پیر جا کے جنت ملے گی صحیح بخارد ایک اور حدیث یاد آئی رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسافر سفرگردہ پیاسی انہوں کانٹے دار ٹہنی نظر آئی شاکھ نظر آئی لوہ دہ آلہ پکڑ کے اوہ تہنی شاکھ نو جڑی گزر والے مسافرہ واسے تنگی دہ پریشانی دہ سباب بندی سی بھئی اوہ نو کٹ کے مسافرہ واسے را ساف کر دن دے رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے ایدی ایسن نے کینو اتنا شرف قبولی اتنا نوازیا اللہ پاک فرماتے نے میرے بندے تم میرے بندے آماز دے را ساف کیتا ہے میں تیرے واسے جنت راستہ ساف کر دیتا ہے اللہ نے ٹینی کٹنٹوں اللہ انہوں جنت عطا فرما دیتی لوگ آتے راستیاں جو کانٹے اٹھایا کر پچھایا نہ کر زندہ سی تیسی کہنیا دروازیا کو نہ لنگی تیرا میرا مرد جین ختم ہے خبردار ساڑھے دروازیاں کو لنگیتا ایتر ایر بھئی ہے تیر جو مار جائے تھے پھر اسیو دی ڈبر بھولانا پار دیندے مزاسی زندگی اندر ہو دیتے پھول سوٹ مرے بندے دی کبرتی ہر کوئی بھول پا دیندے لوگ آنواز سے آسانیاں کرنے والا لوگ آنواز سے دیل اندر نرمی رکھنے والا رحمتہ دوالم نے فرمایا قیامتہ دنو ہوئے گا اللہ اس نیکی دیواجتے نو جنت عطا فرما دینو آئیے تیسری ڈگری بھی سندھ سن لے کہ اللہ جنت عطا فرمانگے رحمتہ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ جناب عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منوراتی اندر رہنے والے آجے میرے نبی نے مکہ و مدینہ حجرت نہیں کی تھی عبداللہ بن سلام آن دینے میں تو رات اندر پڑیا آخری نبی آئے گا مکہ و مدینہ حجرت کر کے آ جائے گا یہ سربساٹی خجوروں والی بستی اندر آئے گا جناب عبداللہ بن سلام فرما دینے اور ٹائم آ گیا تین آ گیا اللہ دے نبی مکہ و مدینہ منورہ آ گئے اللہ میں نو تینو بھی مکہ مدینہ دیاں گلیاں وہ خواہ دے وے جڑے جانا چاندے اچھی آمین کہہ دیا جے اللہ سونے آسانو بار بار بیت اللہ لے جائیں اللہ جڑا اچھی آمین آنکھوں نو جلدی لے جائیں تجڑا ہولی آنکھوں نو سن دوزار ستر چلے جائیں جانا چاندے ہو نا بیت اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یار مکہ مکرمہ کتنی عظیم و شان جگہ ہے کہ جتے میرے محبوب نے زندگی گزاری مدینہ منورہ جڑی مسکن اللہ پاک نے میری مصطفیٰ دی بنا چٹی ہے اللہ سانو بار بار بیت اللہ دی حاضری اور زیار تنصیب فرمائی پیار تے محبت والے انتھاس اندر ایک عقیدت مند بولیا بیت اللہ دے بارے اور حرمین شریفین دے بارے تے عرض کر دے مکہ تے مدینہ دا پزار وے کھیا تیل دا میں چین تے قرار وے کھیا مکہ تے مدینہ دا پزار وے کھیا تیل دا میں چین تے قرار وے کھیا چال دے رے عمر صدیق نال نالنے علی عثمان نالے حمزہ بھی لالنے ایک ایک یار وفادار وے کھیا تیل دا میں چین تے قرار وے کھیا مکہ تے مدینہ دا پزار وے کھیا تیل دا میں چین تے قرار وے کھیا مالتے اولاد نالے وطنواری جان دے نے تن من دھن میرے چانواری جان دے نے یار وفادار وے کھیا تیل دا میں چین تے قرار وے کھیا مکہ تے مدینہ دا پزار وے کھیا تیل دا میں چین تے قرار وے کھیا بیت اللہ دا نظارہ تے بہاری وقت بیت اللہ دا نظارہ تے بہاری وقت پڑھئے نمازے کے بن جان دی لکھے رحمتان دا او تھے امبار وے کھیا تیل دا میں چین تے قرار وے کھیا مکہ تے مدینہ دا پزار وے کھیا تیل دا میں چین تے قرار وے کھیا ممبرہ تے روزے بے چے جن دا دا ٹکڑا رو رو سنن دا او تھے ہر ایک دکھڑا رون دا ہر دکھی تے بیمار دے کھیا تیل دا میں چین تے قرار وے کھیا مکہ تے مدینہ دا پزار وے کھیا تیل دا میں چین تے قرار وے کھیا جناب عبداللہ بن سلام عرض کر دے نے میں مدینہ چلا گیا میں مس نفید کھول پہنچیا اللہ دے نبی صحابہ ایک کرا مند تشریف فرمانے ثابت و پہلا خطاب جناب عبداللہ بن سلام نے جو میرے نبی دا سنیا اے جنتی ڈگریتے مشتمل ہو گیا جنتی سنتے مشتمل ہو گیا جنت تاخلتہ سبب بن گیا رحمت دو عالم کی خطاب فرما رہنے میرا نبی صحابہ دی کی تربیت کرتا پہ آئے جناب عبداللہ بن سلام فرما دے نے ثابت و پہلا کلمہ میں اپنے نبی دے کے زبان جو سنیا آ فرما یا ایوہ الناس افش السلام آم اے لوگو سلام آم کر دیو کی کر دیو سلام آم کر دیو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلم علا من عرفت و من لم تعریب او میرے امتی سلام انو آگ جنو جان نائے انو یا کیا کر جنو تو نہیں پہچان دا سلام آم کر دے سلام تیام کر دے پاک نبی نے فرمایا اگر تو السلام علیکم رحمت اللہ اسلام علیکم کہیں گا داس نے کیا و رحمت اللہ کہیں گا وی نے کیا جے تو السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ کہیں گا تیتی نے کیا ہون ایس موبائل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اس حدیث تا روب ساڑے مسلمانہ دے دینا چھو ایسی ختم کر دیتا ہے ایس موبائل نے ساڑے دلان دی اندرو نبی دی حدیث تا روب ختم کر دیتا ہے او کی میں خون کی تا ہیلو او ہیلو آواز نہیں سمجھا رہی ہیلو بار بار ہیلو ہیلو کرنے ہیلو دا پتہ مطلب کی ہیلو دا مان ہے اے جہنم دے ساتھی تو انہوں جو ہنمی بنائی جا رہے ہیں انہوں جو ہنمی بنائی جا رہے ہیں ساتھ انہوں فکر ہی کونی ایسی کئی کی جا رہے ہیں جبکہ چودہ سو سال پہلے اے سنگریز اے پیداوار تو پہلے اور نبی نے تیری تربیت کتنی بیاری کی تھی اے مسلمان میرے امتی جدہو تو مسلمان بائی نبی لے انہوں سے رحمت سلامت دیا دعامہ پیش کریا السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ کیا کر ہور ساڑا انداز کی سلام علیکم یہ غلط لفظ ہے السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ کہنا چاہیے دے بعض وقت ہی کہنا ہے ہاتھ لانے ٹھیک تھا یہ بھی غلط ہے ہاتھ لانے کا کیا مطلب ہے السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ کیا کر اسے جنہوں نہیں نہ پہچان دے اسے انہوں سلام کہنے ہیں تیرے جنہوں اسے پہچان دے ہیں اسے انہوں اللہ اے انہوں سلام آکھا اے انہوں سلام آکھا انہوں میں نہ میرے بھائی جنتی ڈگری لینا چاہنا سلام عام کر دے رحمت اے دعالم صلی اللہ علیکم نے فرمایا آپ سلام سلام نو عام کر دے دوسری ڈگری ایسا دی سندر آفش السلام سلام عام کر دے وآطعیم الطعام کھانا کھلایا کر مسافران کھانا کھلایا کر گریبان کھانا کھلایا کر مسکین کھانا کھلایا کر اللہ پاک فرما دے نے ویتعیمون الطعام علیہ حبہی مسکین ویتیم واسیرا اللہ دی محبت دی خاطر قید یا نو کھانا کھلا یتیم نو کھانا کھلا مسکین نو کھانا کھلا کھانا کھلانا بڑا پیارا عمل پیارے نبی نے فرمایا آفش السلام سلام عام کر دے آتعیم الطعام کھانا کھلایا کر واسیل الارحام اگر جنت دگری لینا چانے تے پھر سلام رحمی کر یا کر سلام رحمی توڑیا نہ کر سی بخاری دی روائے دے جدو اللہ پاک نے رشتہ داری نو پیدا کیتا سلام رحمی نو پیدا کیتا اور رشتہ داری نو آکھ یا رشتہ داری اے سلام رحمی ان میں تے نو دنیا والیا دے سپرد گھر لگا نبی پاک نے فرما رشتہ داری تے سلام رحمی نے اللہ دے عرشتہ پایا پکڑ کی ارض کر دی اللہ سونے آکھ میں دنیا دارا دے حوالے نہ کری دنیا والیا دے سپرد نہ کری جمبل کلا والیا وال میں نو نہ پیجی اللہ پوچھ دے رشتہ داری لمبے ہو جانگے انہ دی جانگ شروع ہو جائے گی انہ دی دشمن دی فرست لمبی ہو جائے اللہ میں توڑنگے جوڑنگے نہیں اللہ پاک نے پھر حتمی فیصلہ کر دی تا فرما یار اس لے داری کیا تو پسند نہیں کر دی جڑھا تے نو جوڑے گا انہوں میں اپنے نال جوڑنگا جڑھتے موں توڑے گا رحمان اپنے نال توڑ دائے گا انہوں کنے بندے رہے جن نال تا اللہ نال ٹوٹیا ہوئے دشت داری توڑو دی وجہ نبی پاک نے فرما لا یحل لمسلم ای یحجر آخا خو فوک سلا سلا یال فیل تقیان فیعرض اگر چگڑا ہو جائے نراز کی ہو جائے کوئی مسئلہ بن جائے پیارے نبی نے سانو پا بند کر دیتے کہ تنہ دنہ تو زیادہ نراز کی نہ رکھ کر تنہ دنہ تو زیادہ لڑائی رکھنی جائز نہیں تنہ دنہ تو زیادہ نراز کی رکھنی جائز نہیں پیارے نبی نے تین دن تک نراز کی رکھن دی جائز تی تنہ دنہ تو زیادہ سرو کرن دا اپنے آٹھ جاری فرمایا لیکن تین تین گئی تین مہین گزر گئے تین سال گزر گئے سال تین گئی زندگیاں گزر گئیاں اسی مسلمان پائی پائی نو اکھنا پرداش سنی پیا کردہ پاک تندر پیش کیتے جان دین اٹھا دن آدھ امال اللہ دے ہاں ساڑے پہنچ آئے جان دین پاک نبی نے فرمایا اللہ پاک فرما دین میرے فرش دیو ایس بندے دے امال میرے کل نہ لگ آیا جے اللہ سون آ کیڑے بندے دے امال کل کل نہ لگ اللہ فرما دے فرش دیو میرے نبی دی حدیث دی مخالفت کرتا پہ آئے جڑا مسلمان پائی نال آپ پس اندر بولتے نہیں اینا تمہ بندیاں دے آماد میں کوئی ضرورت نہیں سلو کر لے اللہ دی عزا واس دے حصد داری جوڑ لے اللہ دی عزا واس رحمت دو عالم نے فرمایا سلام عام کر دیو وآتع مطعام کھانے کھلایا کرو وسیل الرحام سل رحمی کریا کرو اور چوتھی چیز آپ نے فرمایا رات جدو لوگ ستے ہون اٹھ کے تحجد بھی پڑھ کرو پاک نبی نے فرمایا اچار کام اگر تسی کر لوگ تد خل الجنت بھی سلام اللہ تی جنت اندر بہ آسانی داخل ہو جاؤ گے اللہ سنو اس حدیث تعمل کرن دی توفیق عطا فرما دے اگر سنو یہ حدیث سمجھا جائے نا ساڑھی زندگی پرسکون بن جائے گی ساڑھا کار پرسکون بل جائے گا ساڑھی زندگی اندر برکت ہی برکت آ جائے گی اللہ اکبر کبیرہ اللہ پاک فرما دے ان اللہ پاک فرما دے او ایمان والے نیک و سال عمال کرنے والے جدو اللہ کی جنت اندر چلے جانگے اللہ پاک نواز مہمان نواز تیار کر دے اللہ پاک نواز دے جنت ترہ ترہ دی ایش عشر تی زندگی دا بندو بسو فرما دیں گے اللہ اللہ پاک نواز بڑے بیارے آلی شان پروٹو دا بندو بسو فرما دیں گے دعا کر یا کر اللہ پاک جنت آتا فرما دے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ سلم دے سوال ہو گیا اللہ دے نبی جی منو کس طرح دا عمل دا سو جباعد نیم نن نار جڑا عمل منو جہنم تو دور کرے اور عمل منو اللہ جنت قریب کر دے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ سلم نے فرما تعبد اللہ وَلَا تُشْرِقُ بِهِ شَئِ اَوَ میرے پیارے صحابی اللہ دی جنت قریب ہونا چانے اور جہنم تو دور ہونا چانے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ سلم نے فرما پھر ایک اللہ ہی دی عبادت کر وَتُو قیم الصلاة اور نماز قائم کر وَتُو عدی زکاة زکاة ادا کر رمضان دے روزے رکھ کر اے چار کام تم کر لے اللہ تنو جہنم تو دور کر جنت قریب کر دے گا ان محلے دے محلے بے نماز گلیاں دیاں گلیاں بے نماز قران دے کر بے نماز پتہ نہیں چال دا کہ ہندو سکھان دا کار کے مسلمان دا کار بے نماز مشرق بے نماز جہنم بے نماز علماء کہن دن درہ اسلام تو خارج بے نماز اللہ نے تعلق ہے ہی کوئی کیونکہ سب تو زیادہ پانچ ٹائم اللہ نو للکار دے تبے نماز للکار دے اللہ فرمان دے لے ہی علی صلاح ہی علی الف آجا کام یا بی طرف اللہ اکبر میرے تو وٹہ کوئی نہیں گا تبے نماز ہند اللہ تسی وٹے نہیں میری مجلس وٹی میں وٹس دیکھ کر رہے میری وٹس سب وٹی میری فیس بوک وٹی مرسلوں میں بات مکمل کر رحمت دعالم صلی اللہ علی نے کولو ایک اور بندے نے سوال کر دیتا اللہ دے نبی جی کہ اس وجہ تو تاڑی امت اکثریت اللہ دی جنت اندر جائے گی بڑا پیارا سوال کر دیتا صحابی نے کہ تاڑی امت اکثریت کی میں جنت جائے گی رحمت دعالم نے فرما پہلا عمر تقو اللہ ہی اللہ تو ڈرنے والا تقوی اختیار کرنے والا صبح بھی اللہ تو ڈرے شام بھی اللہ تو ڈرے دنیں بھی اللہ تو ڈرے رات نو بھی اللہ تو ڈر کے گزارے زندگی دے ہر لمحے اندر دل اندر اللہ پاک در رکھنے والا جیڑا انسان تقوی اختیار کرے گا جنت اندر جائے گا دوسرا مل پاک نبی نے فرما وحسن الخلو کی جدا اخلاق اچھا ہو گیا جدا کردار اچھا ہو گیا ازیدی زبان اچھی ہو گئی اچھی اخلاق والا بھی جنت اندر چلا جائے گا رحمت جنازہ گزریا صحابہ نے کیا اللہ جی رسول بڑا اچھا بندہ سی آپ نے فرما واج بات پھر ایک جنازہ گزریا صحابہ آنتے اللہ نے بی بندہ چنگانی سی آپ نے فرما آنتے صحابہ آرز کر دن اللہ نے بی جی پہلا جنازہ گزریا دوسر کیا واج بات واجب ہو گئی کیری چیز واجب ہو گئی پاک نبی نے فرما میرے صحابہ جنہو تسی اچھا بندہ کھیا تعریف دی وجہ تو اللہ نے عوض واج سے جنت نو واج کر دیتا ہے جنہو تسی تسی تعریف نہیں کیتی جڑا بندہ اچھا نہیں تسی تسی عوض تنگیدہ اظہار کیتا اللہ پاک دیواز سے جہنم نو واجب کر دیتا میرا تیرا جنازہ جائے گلی دے ککھ بھی رون کہ اس گلی اندر بے مثال زندگی گزار کے جا رہے ہے ہر بندے بھی آکھ اشک بہار ہو جائے اپنے بھی آن بیگانے مجبور ہو جائیں تیرے جنازہ دی سب اندر شامل ہو نواز اس طرح زندگی گزار کے جا دنیا اللہ اکبر کبیرہ پرحمت دعالم صلی اللہ نے فرمائے تقوی اللہ اللہ لڑا رکھنے والا تقوی اختیار کرنے والا وحسن الخلو کی اچھا اخلاق اپنے اپنانے والا اکثریت انا دو املا دی واجہ تو صحابہ میری امت اللہ دی جنت اندر چلی جائے دعا کرو اللہ جنت الفردو ساتھ فرمائے اللہ جہنم تو دور کر دے اللہ جنت قریب کر دے رحمت دعالم صلی اللہ علیہ صلی اللہ ایک اور حدیث بیان فرمائی آپ نے فرما من یز من لی بین لحی جنہ کے جڑا بندہ میں دو چیز سمان دے دے جنت سمان دے جنہ دے گرنٹی دے رہے دو چیز کی لیا آپ نے فرما پہلی چیز اپنی زبان دی حفاظ دی گرنٹی میں دے چھٹے سبان ابارہ نہ کرے سبان تیز نہ کرے ان بیل غام نہ کرے اتنا غیبت چملی چھوٹ کس حواظ سے تحمد لگان واس زبان استعمال نہ کرے آپ نے فرما زبان دی فعظ دے محمد جنت دی دگری عطا فرمارے زبان اچھی استعمال کر جب تک اسی غیبت نہ نہ کر یہ چھوٹ نہ بول یہ سڑا گزار ہے نہیں دوکان تو چیز لین جائیے نا تو گار سدھی کرے نا تو شیعہ در مکر انہیں بیچ لیا سر انہوں پتہ ہی کوئی نہیں دیلیں کی میں کری دیئے کسٹمر نو پھنسانہ کی میں انہیں نکمائی کر لی بے حیاء کو حسین کہتے ہیں چوٹ بولنے والے کو زہین کہتے ہیں اے ساڑا معاشرہ محنم دے رہے اللہ تعالیٰ کوئی دعا ہے اللہ سلام سمجھا دی اور عمل کر دی توفیق عطا فرمائے جو سنیا سنیا ہے اللہ عمل دی توفیق اقول کو لہذا آخر دوائی الحمدللہ رکھلاللہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ اللہ علیہ و سلم و شر الامور محدثاتها و كل محدثة بدعا و كل بدعا زلال